بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو آج کی اس ویڈیو میں مسانے کی گرمی کا ایک بہت ہی شاندار نسخہ پیش کرتے جا رہا ہوں دوستو اگر آپ کو پشاب زرد آتا ہے یا آپ کو پشاب کرتے وقت جلن محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مسانے میں گرمی ہے مسانے کی گرمی ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ گرم چیزوں سے پرہیز کریں گرم چیزوں کو کم سے کم استعمال کریں بہتر ہے کہ آپ ایک ہفتے کے لیے تلی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں اور ساتھ میں یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا نسخہ نوٹ کر لیں ایک چھٹانگ سفید زیرہ آپ نے لینا ہے سفید زیرہ کو مٹی کے دورے میں رکھ کر رگڑ لیں دوستو اس کو آپ نے گرینڈر میں نہیں رگڑنا اس کو آپ نے مٹی کے دورے میں رکھ کے رگڑنا ہے اور تھوڑا سا رگڑنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی پلاتے جائیں اور رگڑتے جائیں اچھی طرح سے رگڑنے کے بعد اس میں دو لیڈر پانی شامل کریں اور اس کو چھان کر پی لیں اس کو پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وقفے وقفے سے ایک گلاس یا دو گلاس پیتے جائیں اگر آپ کے پاس شہد ہے تو تھوڑا سا اس میں شہد شامل کر لیں چینی کا استعمال ہرگز نہ کریں دو لیڈر پانی کو ایک پورے دن میں استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا چائے پینے سے بھی پرہیز کریں دوستو ایک دن میں بارہ گلاس سے کم پانی ہرگز استعمال نہ کریں اور یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک لئے ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ موسیقی